السلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رولڈ اور سے پاکستان سے آج ہم یہ پمپ یہ والا جو پمپ ہے یہ پمپ ہے پرکن انجن چار ہزار بارہ کا اس ایل پمپ کو رپیر کرنا اور چیک کرنا یہ دونوں معاملات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جب انجن کو اوبرحال کرنا ہے اس کے ایل پمپ کو ضرور چیک کرنا ہے اور اس کے ایل پمپ کی کلیرنس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے اس میں ہم ایل پمپ کی سب سے پہلے ایل پمپ کی کٹ کو چیک کریں گے یہ والی کٹ یہ والی کٹ جو اس کا پریشر پیدا کرتی ہے اس کٹ کی کلیرنس کو ہم چیک کریں گے اس طرح اندر والا پھول اور باہر والے پھول کا ہم ان میں فلر چیک کریں گے یہ چار تھوزن کی فلر گیج ہے یہ اس میں چیک کر رہے ہیں یہ چار تھوزن بھی اس میں پری ہے اب یہ یہ والی پائن تھوزن کی فلر گیج ہے یہ اس میں چیک کی ہے یہ پوری ہے اس میں چار تھوزن فری ہے اور پائن تھوزن ٹائٹ ہے کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ یہ کٹ ایل پم میں بلکل ڈھیک چلے گی اگر اس کی کلیرنس چھے تھوزن تک بھی ہوتی تو تب بھی اس کٹ میں کام کرنا ہے اب اس کٹ میں مسئلہ اس طرح ہے کہ ہم اس ایل پم کے اندر اسے کٹ کو رکھیں گے اور اس کی بھی کلیرنس چیک کریں گے کہ باڈی کے اندر جو ایل پم کی باڈی ہے اس کے اندر اس کی کلیرنس کتنی ہے یہ اس طرح رکھیں گے اس کے اندر اس کی دوسری کٹ رکھیں گے اب اس کی فیس کی کلیرنس ہم اس پیپر سے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ پیپر یہاں پہ رکھیں گے کٹ پہ اور یہ دیکھیں اس کو یہ رکھار آٹ اور یہ گیج یہ پیپر اس میں ٹائٹ ہے یعنی کہ یہ کٹ فیس سے نیچی نہیں ہے بلکہ اوپر ہے اب یہ کتنی اوپر ہے وہ ہم اس میٹر کی مدد سے چیک کریں گے اس پیس کی میٹر کی مدد سے یہ دیکھیں اب اس پیس میٹر کو والوں کی ٹیپ اور ٹاپ چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کو پہلے اس پیس پہ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ زیرو زیرو یہاں پہ یہ والا یہاں پہ زیرو کے برابر ہے یہ دیکھیں اب یہی میٹر ہم اس پیس پہ رکھیں گے اور کٹ کی پمائش کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو سکس ہنڈرڈ سکس سے سیمن ہنڈرڈ کٹیس کی پلاس ہے ہم کو جب ہم نے پہلے کھولا ہے اس پیس پہ ایک جین لگا ہوا تھا اس جین کی ہم نے پمائش کی ہے وہ جین کی پمائش کر کے ہم نے اپنے پاس تکھی اس کا پرانہ جین وہ دس تھوزن کا تھا اب اس کا پیس یہ کٹیس سے باہر ہے یہ کتنی ہے یہ سات انڈرڈ باہر ہے سات انڈرڈ کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً تین تھوزن باہر ہے اگر اس کا دس تھوزن موٹا اس میں جین ہوگا تو اس کی پیس کلیرنس جو ہے وہ سات تھوزن ہو جائے گی یہ سات تھوزن بیس کلیرنس کیونکہ زیادہ ہے تو جو ایل پمپ پریشر پیدا کر رہا ہے اس میں اگر سات تھوزن کلیرنس ہوگی تو وہ زیادہ ہے وہ تھنڈا انجن تو ایل پریشر پورا کرے گا لیکن جب انجن گرم ہو جائے گا تو وہ اپنا آل پریشر پورا نہیں کرے گا سوزن موٹا اس دیوہ جین ہم نے خود تھیار کیا اس آل پمپ کا جین خود سے تھیار کیا اور صرف ہیں سات تھوزن کا جین ہے جب پریس ہو جائے گا تو اس میں یہ سکس تھوزن کا رہ جائے گا تھوزن میں سے تین تھوزن یہ اس کا بیس پار ہے تو اس میں تین تھوزن ٹھول چیک کرے لئی ہے اس میں دو؟ ثواظن بلکل س 나중에 بہج جا رکھние کہ ت صاہدہ پ 대박 ہی چیک کلیرنس پین کریں ایک بھو ش آڑے ہے اس لئے 2000 انسان، جنگاہے اسے چردے رہے ہیں اور Agriculture کے سامنے میں جونٹ ٹھول ہیں جس کو چک کردیارا تو اہم ہنے اٹھا ساتھ سے بہج لسکتا ہے اس سال کی اپنیک ہے جوسا ہم اٹھا سٹھ اopian بہج جن اٹھا ہی tee کے کاغذ کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل بری ہے اب اس کو ڈبل کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈبل پیپر کے ساتھ یہ شافرڈ ٹائٹ ہے تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ چار تھوڑن کے قریب قریب اس میں یہ گھوم رہی ہے لیکن ٹائٹ ہے لہٰذا یہ دونوں بھوش اس کنڈیشن میں آئے کہ ہم ان بھوشوں کو فٹ کر سکتے ہیں بس اس میں جو اس کی فیس کلیرنس تھی وہ ہی ہم اس کو میریمائز کریں گے ہم اس کو فٹ کریں گے کس طرح فٹ کریں گے وہ بھی معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس شافرڈ کے اندر ہلکا سا آپ آئل لگائیں گے یہ شافرڈ اور اندر والے کیٹ کو آپ فٹ کریں گے اس طرح سے اس میں یہ کارٹر کو اس طرح رکھیں گے اور اس میں آپ فٹ کریں گے یہ شافرڈ کو ہلکا سا تیل لگا لیا یہ کارٹر اس طرح پر ہم اس میں فٹ کریں گے اس کو اس طرح فٹ کرنے کے بعد اس شافرڈ کو ہم اس میں فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دین لگایا ہلکا سا اس شارٹ کو ہم کے اندر فٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم یہ والا گیر فٹ کریں گے اس گیر کی دو پوزیشن یہ دیکھیں یہ اندر والا کٹیا ہے یہ باہر والی چھوڑا ہے اس پہ ہلکا سا نشان ہے ہمیں پتا چل جائے گا یہ کس طرح فٹ ہوگی یہ والی گلائی کس جگہ پہ اس طرح فٹ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ والا گیر آپ نے اس طرح فٹ کرنا ہے کہ یہ نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ گہرا کٹ یہ نمبرنگ والی سائیڈ اوپر آئی گی یہ بیٹھ گئی ہے یہاں پہ یہ واشل ہم اس طرح رکھیں گے اور اس تھریڈ پہ اب ہلکی سی ہم انڈیاں ہیڈ یا لاغ ٹائٹ لگا دیں گے لاغ ٹائٹ لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ نٹ کھلے نا نٹ لگاتے ہوئے بھی نٹ کیا آپ نے ڈریکشن کو نوٹ رکھنا ہے یہ والی سیٹ نیچے ہے یہ والی آپ نے اس کو سینٹر کرنا ہے سینٹر کرنے کے بعد ٹھیک ٹائٹ کرنا ہے ابھی یہ پورا پم ٹائٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں ہم نے کھولنے سے پہلے یہاں پہ مارک لگا دیا تھا ایک سنٹر یہاں پہ لگایا تھا ایک سنٹر ہیدھر لگایا ایک یہ گیر پہ لگایا تھا اب ہم جب اس کو کھل ٹائٹ کریں گے تو یہ اپنے مارک پہ آجے گا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم نے گیر سیدھا فٹ کیا یہ بھی مارک اس جگہ پہ اب ہم اس کو کھل ٹائٹ کریں گے آپ کو کھل ٹائٹ کریں گے ساپ کر کے اس کے اندر آپ ڈال دیں اب آپ اس کو پھٹ کرنے کے بعد کٹ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے بیس کلیرنس چیک کریں گے کہ آیا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس پہ یہ جین پہ لگانا ہے جین لگانے سے پہلے آپ نے جین لگانے سے پہلے آپ اس پہ انڈین ہیڈ لگائیں گے یہ آپ نے اس طرح سے لگانی ہے کہ یہ آپ کے سیروں پہ ہو ایل پم کے اندر نہ چلی جائے اور چیک کریں کہ یہ انڈین ہیڈ آپ کے پم کے اندر تو نہیں آرہی اگر اندر والی سائٹ پہ آئے تو آپ اندر والی سائٹ سے اس کو ساپ کریں باہر نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں اندر نہیں آنی چاہیے اندر آئے گی تو آپ کی کٹ جام ہو جائے گی ہم نے ہلکی ہلکی اس کو انڈین ہیڈ لگا دیا اور اندر سے اس کو چھوڑ دیا ہے باہر والے سیروں پہ لگایا ہے اب یہ والا جو بوش ہے یہ والا جو بوش ہے اس بوش میں ہم ہلکا سا آئے لگائیں گے یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہاں بوش کے اندر لگا دیتے ہیں ایک کپا پہ یہ اس کے پیپر اچھے طریقے سے پریس نہیں ہوا اور یہ اس کی جو شلیک ہے وہ بھی ابھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جو اس میں سے شلیک باہر نکل نہیں ہے وہ ابھی نہیں نہیں جس طرح یہ انڈین پہ فٹ ہونا ہے اس کے اپنے کوئی بولڈ نہیں ہے اس میں ہم اس کو بولڈ فٹ کریں گے کس طرح؟ کس طرح ویسے تو یہ فری مون ہو رہا ہے لیکن اس کو ہم بولڈ لگائیں ٹائٹ کرنے کے بعد ہم پانک کو فری چیک کریں گے یہ پانک فری چل رہا ہے یہ دیکھیں جب ہم نے کابلے ٹائٹ کیے ہیں تو جوڑ سے جو فالتو شلیک ہے وہ باہر آگئی ہے پانک فٹ کرنے کے بعد اب اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس کے سیفٹی وال کو فٹ کرنے کا سیفٹی وال فٹ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے کہ سیفٹی وال کہیں سے ڈیمیج ہوں آپ نے اس کو ہلتا سا آئل دگائیں گے آئل دگا کے آپ اس کو اس کے اندر پکس کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد آپ چیک کریں گے کہ یہ بال بلکل پری موک ہو رہا ہے یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگا اس کے بعد آپ اس کا سپرنگ اچھے طریقے سے صاف کر کے سپرنگ رکھیں گے سپرنگ رکھنے کے بعد اس کا یہ والی ڈیمی آپ فٹ کریں گے اس کے اوپر ایک اورنگ ہے اورنگ کا درست ہونا ضروری ہے یہ چکریں اورنگ ٹائٹ ہے اس میں یہ دیکھیں اورنگ ٹائٹ ہے ہلکا سا ٹائٹ ہے اس اورنگ میں ہلکی سی پکڑ ہونی چاہیے یہ اورنگ ہلکا سا فیس سے باہر ہونا چاہیے اور ایک چیز اور بھی آپ کو چیک کریں آپ جب اورنگ فٹ کریں چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو آپ اس کو ایسے ناپن سے ہلکا سا دبائیں اس کے بعد دیکھیں اس پر کوئی کٹ کا نشان تو نہیں پڑا اگر اورنگ میں کٹ کا نشان پڑ جائے یا اورنگ سخت ہو تو آپ اس اورنگ کو تبدیل کریں اگر اورنگ این بی آر کا ہوگا تو وہ ہارڈ ہو چکا ہوگا اگر وائی ٹون کا ہوگا یا سلیکون کا ہوگا تو وہ رنگ بیس بیس سال ہارڈ نہیں ہوتے لہٰذا آپ اگر وائی ٹون کا یا سلیکون کا رنگ ہے یہ وائی ٹون کا ہے لہٰذا اس رنگ کو ہم اسی طرح فٹ کریں آپ اس کو اس طرح سے فٹ کریں اس چیز کو نیچے سے ایسے اور اس جگہ کو ساف کریں ساف کرنے کے بعد اس کی یہ والی پلیٹ اس کو ہلکی سی آپ سلیک لگائیں آپ اس قابلے کو جیسٹ کریں ہم نے جب اس کو کھولا تھا تو اس کی پہلے سے سیفٹی وال کے سپرنگ کی جو فورس ہے وہ نوٹ کر دی تھی اندر کر دیں چہے تین ایم ایم یا چار ایم ایم تو دو سے تین ایم ایم بڑھا دیا تو اس کی کارکردگی بلکل اسی طرح ہو دی جس طرح کے نیا جین ون سپرنگ تھا اگر آپ نے اسی جگہ پر رکھا تو اس کا پریشر تھوڑا سا کام ہوگا مکمل فٹ کرنے کے بعد آپ اس میں آئل ڈالیں تاکہ جب آپ نے پمپ کو دویا ہے تو اس میں زنگ لگ سکتا ہے آپ نے کٹ کو بلکل ڈرائی فٹ کیا ہے آپ اس میں آئل ڈالیں آئل ڈالنے کے بعد پمپ کو موٹ کروائیں تاکہ وہ تیل کٹ اور پمپ کے ہر حصے میں لگ جائے تاکہ اگر پمپ آپ کے فٹ کرنے کے بعد دو دن چار دن دس دن پڑا بھی رائے تو پمپ کو زنگ نہیں پڑنا چاہیے اب لہٰذا اس کا ایک جین رہ گیا وہ بھی فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد یہ کمپلیٹ پمپ فٹنگ کے لیے تیار ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ہماری جتنی بھی ویڈیو ہے ان کے ساتھ سب ٹائٹنز آ رہے ہیں اور سب ٹائٹنز کے ساتھ یہ آپ ان ویڈیو کو جو کمپیوٹر میں موجود ہے اگر آپ لائپ ٹائپ پہ یا اگر کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں تو آپ ان تمام ویڈیوز کو ون ایٹی ایٹ یعنی ایک سو اٹھاسی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ جس مرضی ملک کی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن والی لوگوں کو بچائے علم بلانا صدقہ جاریہ ہے اس علم بلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ